بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹر سکل دوستو آج ہم نے ڈائیگرام بنانی ہے 3 فیز پاور سرکر ڈائیگرام یہ سٹار اور ڈیلڈا میں استعمال ہوتے ہیں اور چیک کریں گے کس طرح اس کے ڈائیگرام بنتا ہے اور ہم کو کمپلیٹ آپ کو ڈائیگرام بنا کے دکھائیں گے اس کے لئے کون کون سے چیزیں میں درکار ہیں جو آپ کو یہ تفصیل سے بتاتے ہیں ایک ہمیں چاہیے ایم سی سی بھی اور ایک تین ہمیں چاہیے ایم سی اور ایک ہمیں چاہیے اوورلوڈ ریلے جی آئے ہیں جی شروع کرتے ہیں اس کے بعد ایک ادھ ہمیں چاہیے 3 فیز موٹر ڈائیگرام بناتے ہیں سب سے پہلے جی دوستو ہم نے جو ہے ایم سی بھی کی ڈائیگرام بنانی ہے یہ ہمارا ہوگا مین کونیکٹر جی یہ اس کی ڈائیگرام ایک پوائنٹ اس کا یہاں ہے دوسرا یہاں یہ تین پوائنٹ ہوں گے یہاں پہ یہ ہمارا گا مین ایم سی بھی اسی طرح ہم نے تین مین ایم سی بھی مین ایک ہو گیا اور تین ہم نے اور بنانے اور ایک ریلے بنانی ہے ٹھیک ہے جی نیکس شروع کرتے ہیں ہمارا ایم سی بھی مین سرکٹ بریکر یہ ہمارا ہے جی مین ایم سی یہ دوسرا ایم سی اس کو ون کر دیں اس کو ٹو کر دیں اور اس کو ٹھری کر دیں دوستو یہ خیال کرنا ہے جب بھی ریلے لگانی ہے ہم نے مین ایم سی کے نیچے ہی لگانی ہے ہمارا یہ مین ایم سی ہے یہاں پہ ہم نے ریلے لگانی ہے اس کے نیچے ریلے کا سیمبر جو ہے تھوڑا اس طرح ہے جی دوستو یہ ریلے کا سیمبر اس کے بعد ہم نے موٹر بنانی ہے دوستو یہ ہماری موٹر ہے اس میں میشہ تین وائنڈنگ ہوتی ہیں یہ پہلا کوئل ہے یہ دوسرا ہے اور یہ تیسرا ہے یہ موٹر کے اندر تین کوئل ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے اس طرف سے ہم نے اوور روڈ ریلے سے ہم نے یہاں سے کنیکشن کرنی ہے جو آگے چلتے ہیں اور بناتے ہیں ہم اس کا ڈائیگرام یہ ہم نے جو ہے مین سرکٹ سے تین وائر باہر نکالی ہیں ریڈ ییلو بلو یہ تھری فیس ہیں یہ مین سرکٹ ہے ہمارا سرکٹ بریکر ہے تین فیس باہر نکالے ہیں اب تین فیس جو ہے اب ہم نے اس میں لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ ریڈ جو ہے ہم نے ریڈ فیس جو یہاں سے ہم نے آؤٹ نکالا تھا یہاں سے ہم نے دوسرے ایم سی میں ڈال دی ہے یہ ریڈ پورا اور ہم نے نیکسٹ اب اسی طرح ییلو جو فیس ہے ہمارا اس کو نیکسٹ میں ڈالیں گے اسی طرح ہم نے پھر بلو کو ڈالنا ہے آگے جو دوستو اب یہاں بھی آ گیا فیس تری فیس یہاں بھی آ گیا اب جو ہے یہاں سے نیچے آئے گا نیچے ہم نے ویسے کب ویسے ہی اس کو موٹر کے ساتھ لنک کر دینا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا بلو فیس ہے اس کے ساتھ لنک کریں اور اس کو نام دے دیں یو یو کا نام دے دیں اسی طرح ہم نے ییلو ییلو فیس کو یہاں سے لینا ہے اور موٹر کے اس کوئل میں اس کو دے دیں وی نام اسی طرح پھر ہم نے جو ریڈ ہے ریڈ کو ہم نے اٹھایا اور یہ موٹر کے تیسرے کوئل کو دے دیا یو وی اور اس کا نام رکھنے آپ ڈبلیو ٹھیک ہے دوستو یو ون سوری یو یہ باننا آگیا یہ بھی باننا آگیا یہ بھی باننا آگیا دوستو یہاں تک ہمارا سرکٹ مکمل ہوا اب ہم نے جو ہے سٹار کے کنیکشن کرنے ہیں سٹار میں کیا ہے جی یہاں پہ ریڈ ہے ہمارا پہلے پوائنٹ یہاں پہ بلو ہے ریڈ اور بلو کو ہم نے اٹھا کرنا ہے کیونکہ ان کا جو ہے ڈیفرنس ہے ڈیفرنس لازمی ہے جس طرح یہ ایک کوئل ہے یہ دوسرا کوئل ہے یہ کوئل ہے اب یہاں جو ہم نے اس کو ریڈ دیا ہے تو یہاں پہ اگر ہم ریڈ دیں گے تو یہ دو سو بیس وولٹ ہیں تو دو سو بیس ہی رہیں گے اگر ہم نے یہاں پہ جو ہے فار اگزمپل ریڈ دیا ہے اور یہاں پہ میں جو ہے اپنا بلو دیتا ہوں تو یہ دو سو بیس ریڈ کے ہو جائیں گے اور دو سو بیس اس کے ہو جائیں گے تو یہ ٹوٹل وولٹ جو ہے کوئل میں چار سو چالیس جائیں گے جب چار سو چالیس جائیں گے تو پھر جا کے اس موٹر نے چلنا ہے ادروائز موٹر نے نہیں چلنا اس لئے میں یہاں پہ جو ہے فیز کو فیز کو جو ہے وہ دوسرے فیز کے ساتھ ملا لاؤں ریڈ کو میں یہاں بلو کے ساتھ ملا لاؤں دیکھیں بلکہ اوپر سے ملا لیتے ہیں ریڈ کو یہاں سے میں نے کنیکشن کیا ریڈ کو بلو کے ساتھ جوڑ دیا اب میں نے جو ہے ییلو کو میں نے ریڈ کے ساتھ جوڑنا ہے اس طرح ییلو ریڈ کے ساتھ ہو گیا اب جب بلو اینڈ میں بچا وہ میں نے یہاں پہ جو ہے ییلو کے ساتھ لگا دینا ہے دوستو یہ کمپلیٹ ہوا یہاں سے اور آگے جو ہے ہم نے اسی طرح موٹر میں آپ کنیکشن کرنے ہیں جی دوستو یو ون جو ہے میں نے ریڈ کو جو ہے بلو کے ساتھ لگایا ہے اور ییلو کو جو ہے میں نے ریڈ کے ساتھ اور بلو کو ہے ییلو کے ساتھ اس کے نام یو ون دیا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے و ون کو ساتھ لگایا تھا جو بلو تھا یہ پہ و یہ بلو آ رہا ہے نا جو آخری کوئل ہے یہاں پہ وہ میں نے پہلے کے ساتھ لگایا ہے اسی طرح جو یو پہلا کوئل ہے وہ میں نے دوسرے کے ساتھ لگایا ہے اور وی جو ہے دوسرا وہ میں نے اس کو تیسرے کے ساتھ لگایا ہے اس طرح جو ہے میں نے فیز کو ڈیفرنس دییا ہے اگر یہ ڈیفرنس ہوگا تو موٹر چلے ہوگی ادروائز موٹر نے نہیں سٹارٹ ہونا نہیں چلنی ہے یہ ہمارا جو ہے ایم سی یہ سٹار ہے اور یہ ایم سی جو ہے ہمارا ڈیڈٹا کنیکشن کا ہے دوستو یہ ہمارا ہے تری فیس پاور سرکٹ ڈائیگرام جی دوستو جو میں نے جو یہ ڈائیگرام بنائی ہے وہ تقریباً کچھ اس طرح بنے گی یہ سرکٹ آپ کو سامنے نظر آ رہے امید کرتا ہوں میرے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ